ہیلو فرنس ویلکم بیک تو میرے چینل اسپریچر لیو ٹیرات آج ہم جانیں گے کہ سول میٹ کیسے ہوتے ہیں کافی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سول میٹ کیا ہوتا ہے سول میٹ ٹوین فلیم کار میں کہ یہ کیا ہوتا ہے تو سول میٹ کے بارے میں ہم آج کا ٹاپک جو ہے وہ سول میٹ کے بارے میں ہے دیکھیں جتنا میرا ایکسپریئنس میں اس حساب سے آپ کو بتاؤں گے کہ سول میٹ کیا ہوتا ہے جس پر ہمیں آنکھیں بند کر کے بھروسہ ہو یا پھر ایسا کہہ لیجئے جو آپ کے ہر دکھ میں سکھ میں آپ کے قدم سے قدم ملا کے چلتا ہے اسے سول میٹ مان سکتے ہیں سول میٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے بڑا ہو سکتا ہے چھوٹا ہو سکتا ہے بچے ماں باپ کوئی بھی family related کوئی بھی ہو سکتا ہے تو سول میٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں کشنا کو سکھا کر جاتے ہیں سول میٹ جو ہوتے ہیں ہماری لائف میں ہمیشہ کشنا کو سکھانے آتے ہیں multiple soul میٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو multiple soul میٹ ہوتے ہیں کافی طرح کے soul میٹ ہوتے ہیں past life connection ہوتا ہے attraction بہت ہوتا ہے جب ہم soul میٹ connection میں ہوتے ہیں تو آپ دونوں میں attraction بہت زیادہ ہوتا ہے دونوں طرف کا attraction آپ کو سچا پیار فیل ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ان سے سچا پیار ہو گیا ہے deep connection فیل کریں گے آپ soul میٹ کے ساتھ میں ٹھیک ہے soul میٹ سے الگ ہونے پر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے لائف میں کچھ ہے ہی نہیں آپ رہ نہیں پائیں گے soul میٹ جو ہوتے ہیں اس میں اگر ہم اپنے پارٹنر سے دور ہوتے ہیں تو ہم رہ نہیں پاتے ہیں ہمیں ان کی یاد آتی ہے بار بار پریشان ہوتے ہیں کیونکہ deep feeling سے ہم connect ہو جاتے ہیں ہماری جو soul ہوتی ہے آتما جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے connect ہو جاتی ہے تو soul کا relation ہوتا ہے تو ہماری soul پہچانتی ہے کہ ہمارا تو آتما جو ہوتی ہے وہ پہچان پاتی ہے کہ ہمارا soul connection ہے تو soul میٹ ہوتا ہے جو soul میٹ ہوتا ہے آپ کو خوشیاں دیتا ہے آپ کے فیلنگز آپ کے پیار سب کچھ اس طرح کے ان کی فیلنگز ہوتی ہے کہ وہ آپ کی کیئر کرتا ہے بہت زیادہ loving energy ہوتی ہے جبکہ twin flame میں کیا ہوتا ہے mirror بتاتا ہے تو وہ mirror energy میں رہتا ہے چلی یہ twin flame کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں ابھی ہم soul میٹ کے بارے میں بات کرنا ہے تو soul میٹ جو ہوتا ہے وہ خوشیاں دیتا ہے آپ کی کیئر کرتا ہے وہ soul میٹ کہیں بھی رہے لیکن وہ آپ کے پاس آئے گا جرور اگر soul میٹ آپ کو چھوڑ کے چلا بھی جاتا ہے تو وہ واپس لوٹ کر آتا ہی آتا ہے soul میٹ جو ہوتا ہے وہ واپس لوٹ کر آتا ہے وہ ہر پل آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے چاہے آپ صحیح راستے پر ہو یا غلط راستے پر ہو soul میٹ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے soul میٹ جو ہوتا ہے دونوں طرف سے ہوگا جتنا پیار آپ کرتے ہو اتنا وہ بھی آپ کو ایکول گیون ٹیک ملتا ہے بانڈنگ بہت سٹرونگ ہوتی ہے soul میٹ کے ساتھ میں کیئر کرنا آپ پر دھیان دینا آپ کی گلتیوں کو ماف کرنا یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں soul میٹ بہت اچھے سے کر پاتے ہیں آپ بھی ان پر دھیان دیں گے اتنا ہی لف کریں گے soul میٹ ایک دوسرے کے ہر پہلو سے واقع ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی نیگیٹیو پوزیٹیو سب کچھ پتا ہوتا ہے جو soul میٹ ہوتے ہیں انہیں سب کچھ پتا ہوگا مان لیجئے آپ کے بارے میں اسے پتا ہے کہ آپ نیگیٹیو ہیں یا پوزیٹیو جو بھی ہیں پر وہ سب کچھ ایکسپ کرتا ہے جھوٹ نہیں بولے گا آپ سے سب سے بڑی بات تو یہ رہتی ہے جو ہمارا soul میٹ ہوتا ہے وہ اپن سے جھوٹ نہیں بولتا ہے ایک دوسرے سے soul میٹ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں ایک دوسرے کی طرف میگنیٹک اٹریکشن ہوتا ہے کیوں کیونکہ آپ کی soul پہچانتی ہے کہ آپ ان سے الگ نہیں رہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے راجدار ہوتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیسے ہو کیا ہو کیا نہیں ٹھیک ہے میریڈ ہو ان میریڈ ہو یا کچھ بھی ہو ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کو ایکسپٹ اسی حال میں کرے گا آپ جیسے ہو ویسے ہی وہ soul میٹ آپ کو پسند کرتا ہے آپ کا یونین ہو جاتا ہے دونوں طرف تھی لب پیار کمپلیبلیٹی سمجھنا ایک دوسرے کو سمجھانا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں soul میٹ کے ساتھ میریج ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن جروری نہیں کہ میریج سکسیز بھی ہو soul میٹ کے ساتھ شادی ہونے کے بعد میں کرما پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ شادی کب تک رہے گی کتنا کرما ہے اگر آپ الگ بھی ہو گئے ہیں تو بھی وہ آپ کے پاس لوٹ کر آئے گا میں نے بتایا تھا کہ جو آپ کا soul میٹ ہوگا اگر آپ الگ بھی ہو گئے ہیں تو بھی وہ آپ کے پاس لوٹ کر آئیں گے آپ کو ایز ای فرینڈ رکھیں گے اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ بانڈنگ ان کی بنی ہی رہتی آپ سے الگ نہیں ہو پاتے ہیں soul میٹ جو ہوتا ہے وہ الگ نہیں ہو پاتا ہے ڈسکنیک نہیں ہوتا ہے پیٹ پیچھے برائی نہیں سن سکتا آپ کی بھلے وہ کچھ بھی کہے آپ کے بارے میں لیکن آپ کے بارے میں کسی اور سے وہ بلکل بھی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے آپ میریڈ ہیں یا ان میریڈ ہیں اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ آپ کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سوچتا ہے جب تک ان کا آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا یہ آپ کے ساتھ دیں گے سب کچھ کرما پر ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی بھی مجبوری چونہ آ جائے یہ آپ کا ساتھ دیں گے جب آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ تکلیف میں ہوں گے تب یہ جو ہوتے ہیں سول میٹ آپ کا ساتھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں تو اتنی جانکری آج کے لئے کافی ہے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو پر بائے بائے ٹھیک ہے